الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخلہ وصحابہ اجمعین ام آباد قرآن میں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں آیت نمبر تین ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَاءَ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ بَلَا وَرَبِّ قَحُوْ آئے گا میرے رب کی قسم لَا يَعْذُبُ أَنْهُ مِذْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس سے چھوٹا سا ذرہ آسمان میں یا زمین میں چھپا نہیں ہے وَلَا أَزْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ اور اس سے چھوٹی اور بڑی چیزیں تمام کے تمام ایک واضح کتاب میں موجود ہیں اب یہ آیت میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی طرف خاص اڈریس ہے اور انہیں جواب دیا گیا ہے سائنس میں پہلے یہ مانایا تھا کہ کسی بھی اوبجیکٹ کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے وہ ہے ایٹم یہ جو تھیوری آف ایٹمیزم ہے یہ گریکس نے بتائی تھی بڑے زمانے سے یہ لوگ جانتے تھے ایرابک زبان میں بھی وہ ایٹم کے لیے نام تھا ذرہ تو ذرہ جو ہے وہ ہے ایٹم سب سے چھوٹا حصہ اس سنچری میں پتا چلا کہ ایٹم میٹر کا سب سے چھوٹا حصہ تو ہے لیکن اسے آگے بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز نیوٹرونز اور الیکٹرونز اب اس سے چھوٹی چیز جو ذرہ سے چھوٹی چیز کی پوسیبیلیٹی کہ ایٹم کو فردر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے آئیے اس آیت پر پھر غور کرتے ہیں آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے چھوٹی چیز ایٹم سے ذرہ سے چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز سب کے سب چیزیں اللہ کے علم ہیں قرآن کی سائیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جو سائنس کو بعد میں پتا چلا کلیر ایک اشارہ ہے انڈیکیشن جی یہ بات ایک ایسی چیز ہے جو خود انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جو تمام زبان ہیں یہ جو تمام لینگویج ہے یہ جو تمام مثالیں ہیں یہ جو تمام فریزز ہیں اس کے اندر بھی جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہنے والا جانتا ہے کہ آئیٹم سے چھوٹی چیز بھی ہے